بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو پاکستان میں آپ لوگوں نے اگر بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے یا اگر آپ لوگ نیا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس اکاؤنٹ کی معلومات لازمان ہونی چاہیے اگر آپ لوگ نئے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کر لینی ہے جو آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اکاؤنٹ اوپن کروانے سے پہلے چیک کر لینی ہے آپ لوگوں نے اسی بینک کی ویب سائٹ میں جانا ہے اور آپ لوگ جو بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہو کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ جو بھی تو اس کی آپ لوگوں نے پہلے ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر لینی ہے اس کی چارجنگ کتنی ہے سروس چارجنگ کتنی ہے اس میں کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں آپ کو کیا چیز فری ہے آپ لوگوں کو کیونکہ بہت بینکس جو ہے وہ آپ لوگوں کو کچھ سروس فری دیتی ہے لیکن کچھ سروس جو ہے اس میں آپ لوگوں کو چارجنگ دینا پڑتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میزان بینک کی جو ڈیبٹس کارڈ ہیں بہت روکیسٹڈ ویڈیو یہ ہے کیونکہ بہت بھائیوں نے میزان بینک کے حوالے سے پوچھا دا کہ اس پہ ڈیبیٹس کارڈ کے حوالے سے آپ لوگ ڈیٹیل دیں اور اس میں بتائیں کہ اس کے ڈیبیٹس کارڈ کتنے اقسام کے ہیں اور ان کی چارجز جو ہے وہ کتنی ہے اینیول فیز کتنی لگے گی اور اس کے کیشو درہ لیمٹ کتنی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میزان بینک کے ڈیبیٹس کارڈ کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نہیں ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے دوستو یہاں پہ میں میزان بینک کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے میزان بینک کی اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے ڈیبیٹس کارڈ جو ہے وہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر لینی ہے پھر آپ لوگوں کو جو بھی ڈیبیٹس کارڈ صحیح لگے یا اس کا آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہو اس کی فیض سالہ نہ تو آپ لوگ وہ کارڈ اپلائے کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھادا چلوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک ویزا ڈیبیٹ کارڈ ہے اور دوسرا ہے ماسٹر ڈیبیٹ کارڈ ٹھیک ہے ماسٹر کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ہے تو ویزا ڈیبیٹ کارڈ میں تین طرح کے کارڈ ہیں اور ماسٹر کارڈ میں دو طرح کے کارڈ ہیں اور تیسرا بھی یہاں پہ ہے ماسٹر کارڈ جو کہ یہ میزان وہ ڈیبیٹ کارڈ ہے اور اس سے نیچے چلیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیپاک ڈیبیٹ کارڈ ہے جو کہ اس کی فیس سب سے کم ہے اب یہاں پہ میں اس کی فیس بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو دوں گا تو سب سے پہلے ابھی ہم یہاں پہ ویزا ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں میں اس کو کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کے ڈیٹیل جو ہے وہ اپن ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویزا ڈیبٹ کارڈ تین طرح کے کارڈ ہے ایک ہے ویزا ڈیبٹ کارڈ سلور اور دوسرا ہے گولڈ اور یہاں پہ تیسرا ویزا پلٹینیم ڈیبٹ کارڈ ہے اب اس میں فرق کیا ہے اور اس کی سالانہ فیسز کیا ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ فیس چارجز ان ٹرانزیکشن لیمٹ ہے یہ ویزا سلور ہے اور یہ ویزا گولڈ ہے لیکن یہ جو فیس ہے یہ پرانی ہے ابھی جو نیا شیٹول اپ ڈیٹ ہوا ہے جولائے سے لیکے ڈیسمبر تک اس کی ہم اپ ڈیٹ دیکھیں گے باقی یہاں پہ میں آپ لوگوں کی اور جو اس کی ڈیلی لیمٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویزا سلور ڈیبٹ کارڈ میں اہم باتیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا تاکہ ویڈیو لمبا بھی نہ ہو جائے جو اہم باتیں آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیش ویڈرا لیمٹ ہے اور اس کی یہاں پہ میں بتا دا چلوں کہ پچاس ہزار ڈیلی لیمٹ ہے آپ لوگ ایک دن میں اس ویزا سلور ڈیبٹ کارڈ سے پچاس ہزار جو ہے وہ نکال سکتے ہو سنگل ٹرانزیکشن میں پچاس ہزار آپ لوگ پیر ڈے نکال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دوسرا ہے کیش ویڈرا اودھر ایٹی ایم بینک اس میں سے بھی آپ لوگ پچاس ہزار نکال سکتے ہو یہ سلور ڈیبٹ کارڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پرچیز ای کامرک جو ہے وہ ٹو ٹو لاکھ جو ہے یعنی دو لاکھ تک آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہو اور ٹاپ ٹو اینڈ پہ آپ لوگ تقریباً پچاس ہزار جو ہے وہ سنگل ٹرانزیکشن میں اور ایک لاکھ تک جو ہے وہ آپ لوگ اس میں پیر ڈے پہ کر سکتے ہو انٹر بینک فن ٹرانسفر بھی آپ لوگ سنگل ٹرانزیکشن ایک لاکھ اور اس میں ڈیلی میں جو ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو باقی جو یہ راست آئی ڈی کے ذریعے آپ لوگ اس میں ٹرانزیکشن کرنا چاہے تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ویزا گولڈ ڈیبٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن لیمٹ کی بات کریں تو کیش ویدرا آپ لوگ پیر ڈے جو ہے آپ لوگ ایک لاکھ یہاں سے نکال سکتے ہو سنگل ٹرانزیکشن پچاس ہزار اور پیر ڈے جو ہے وہ ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیش ویدرا اوڈھر بینک ایٹی ایم میں بھی آپ لوگ سیم ایک لاکھ تک جو ہے وہ نکال سکتے ہو پرچیز ای کمرک میں آپ لوگ تین لاکھ سپیر ڈیل کر سکتے ہو اور ٹوپ اینڈ پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹیپ اینڈ پہ تو ایک لاکھ پچاس ہزار تک ہے اس کی ٹرانزیکشن باقی یہاں پہ انٹر بینک فن ٹرانسفر بھی آپ لوگ تین لاکھ پچاس ہزار تک کر سکتے ہو اور یہاں پہ اور اگر ڈیٹیل یہاں پہ آپ لوگ لینا چاہو تو وہ لے سکتے ہو چیک کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دونوں کارڈ کی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے تو اس کی میں فیس بتا دیتا ہوں ایک تھا ویزا سلور کارڈ ویزا گولڈ کارڈ تو میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو جولائے ڈیسمبر کی اپ کمنگ جو شیڈول آف چارجز ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو سب سے اوپر جو ہے ویزا ڈیبٹ کارڈ تو یہاں پہ سولہ سو روپیا کلاسک کارڈ کی چارجز ہے میں یہاں پہ دکھاتا چلوں کہ یہ دو طرح کے کارڈ ہیں ویزا سلور کارڈ ہے اور ویزا گولڈ ہے اور یہ ویزا پلاتینیم ہے اب یہاں پہ سلور یہاں پہ آتا ہے کلاسک کارڈ یہ ایک کی ہے سولہ سو روپیا اس کی انیویل فی ہے اور ویزا گولڈ کی دو ہزار روپیا ہے اور کلاسک کارڈ کی سولہ سو یہ ایک کی ہی ہے اور یہ دو طرح کے کارڈ جو تھے وہ ہو چکے ہیں اور ویزا اس میں ماسٹر کارڈ جو ہے وہ کلاسک کارڈ وہ بھی سولہ سو ہے جو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو پیشے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ماسٹر کارڈ ہوں گے وہ اس کی چارجن کتنی ہوگی اور اس کی لیمٹ کتنی ہوگی تو یہاں پہ شیڈول آف چارجز دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اور کلاسک کارڈ کی ہم بات کریں ماسٹر کارڈ کی تو سولہ سو رپیہ اور ماسٹر کارڈ کی ٹائٹانیم کارڈ جو ہے وہ اس کی ستائی سو پچاس رپیہ انیویل فی ہے اس کے بعد پیپا کی ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پندرہ سو رپیہ اس کی چارجنگ ہے پندرہ سو رپیہ آپ لوگوں کو پی کرنے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی جو شیڈول آف چارجز جولائے ڈیسمبر میزان بینک کی اس میں آپ لوگ اگر ڈیبٹ کارڈ اپلائے کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ فیس معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے ٹھیک ہے دوستو یہ پیپاک میں نے اس کی بھی اوپن کیوئی تھی لیکن شاید نیٹ بیزی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیپاک کا کارڈ ہے اور اس کی لیمٹ میں بتا دا چلوں کہ اس کی چارجنگ ڈیلی جو لیمٹ ہے وہ پچاس ہزار ہے کیشوی درہ آپ لوگ پچاس ہزار ڈیلی نکال سکتے ہو اور پچاس ہزار پی او ایس پرچیز بھی کر سکتے ہو انڈر بنگ فن ٹرانسفر جو ہے وہ ایک لاکھ تک آپ لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو جان لینے چاہیے ڈیبیٹ کارڈ کے حوالے سے تو اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی ڈیبیٹ کارڈ اپلائے کرنا چاہا تو کر سکتے ہو لیکن فیس آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے دوستو امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر ضرور کریں اگر اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ بین تک پہنچ سکے اپنا بہت کیا رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں